ہاں تو نمشکار پیر ساتھیوں ڈی جی سر کلاسیج کے اون لائن پلیٹ فارم پر آپ کا سواگت ہے ابھی نندن ہے پیر ساتھیوں ہم بات کر رہے تھے راجستان کے اتیاز کے راجستان کے اتیاز کے انترگت ایک یسسوی راجونس چل رہا تھا جسے ہم گوہل راجونس کی نام سے جانتے ہیں اور گوہل راجونس کہاں کا میوار کا پیر ساتھی میوار کا گوہل راجونس اور گوہل راجونس میں ہم پڑھ رہے تھے مہارانہ کمبہ کس کے بارے میں پاتے کر رہے تھے ہم پہلے ہو کا مٹی پر ایچھے دیکھا جیوان پر ایچھے کے پرشاپ اس کی جو چنوتیاں تھی جیوان کے پرارمبی چنوتیاں ان کے بارے میں ذکر کیا پہلے چنوتی کیا اس کے پتا موکل کی ہتیاں کے بدل ہتا ہتیاروں کا بدلہ لینا ہتیاروں کا بدلہ لینا دوسری جو چنوتی تھی وہ کیا تھی وہ تھی مرنمل راتھوڑ کا پربوتھو میوار میں بڑھ جانا ٹھیک ہے اور تیسری جو چنوتی ہے وہ ہے پیارے دوستو کیا کہ یہاں کے پڑوسی راج سے کیا پڑوسی راججے اور رنمل راتھوڑ ان سبھی چنوتیوں کا ہم ریاپٹ سے کیا کر چکے ہیں چرچائے کر چکے ہیں ریاپٹ ماترہ میں تھوڑا سا میری وائز کر دیتا ہوں اور ریوائز کرنے کے بعد آگے بڑھیں جرے ساتھ دیکھیں گا یہی سے ہم نے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی کس کی سارنگ پور یود کی سارنگ پور یود میں وجہ کی پسچات کس کی چاچہ میرا کو مار دیا گیا تھا پہلے ہی اس کے بعد سارنگ پور یود میں مہا پاپ آمار اور ایک کا کو ختم کیا اس کے بعد وجہ استمب کا نیرمان کروایا وجہ استمب کے بارے میں ساری جانکاریاں ہم نے پرابٹ کی تھی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا وجہ استمب کو کیا کیا کہا جاتا تھا یہ ساری جانکاریاں لیں اور دیکھئے گا یہ جین کی ارتیستمب بھی یہاں پر بنا ہوا ہے اور جین کی ارتیستمب کے بارے میں ہم یہاں کاریاں پرابط کی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا اس کے راجے کے ساتھ سمبند یا مالوہ کے ساتھ سمبند بات کرے تو مالوہ مانڈلگڑن کے مانڈلگڑ پر مالوہ کے محمد کنزی نے لگ بک تین بار آکرمن کیا تھا اس کی چکر کیا تھا ارشکل رہا تھا ناغور پر ناغور کے ساتھ کمبہ کی کیا سمبند رہے تھے اس کی چرچائیں کی تھی اس کے بعد ہم نے چرچائیں کی تھی کس کی امبا کی سینہ بھیج کر کہاں گجرات کے ساسک کی کتوب الدین سا کی اور سمسخہ کو امبا پر آکرمن کرتے لیکن سپل نہیں ہوتے یہاں پر پھر کیا دیکھا تھا ہم نے یہاں پر چمپانیر کی شندی ہوتی ہے کون گجرات کے ساتھ کتوب الدین سا اور کہاں کے مالوہ کے ساسک محمد کھل جی کے بیچ کس کے بیچ محمد کھل جی کے بیچ یہ شندی ہوتی ہے چمپانیر کے سندی کی بات کر رہے تو یہ سندی کتوب الدین سا اور مالوہ کے ساسک کون محمد کھل جی کے بیچ ہوتی ہے اور آگے بات کرے بھی یہاں پر اس سندی کے بعد کیا ہوتا ہے بھئی سنیوکت شینہ آکرمن کرے گی کس کے اوپر کمبہ کے اوپر سنیوکت شینہ آکرمن کرے گی شینہ آکرمن کرنے کے پششات پیار دوستوں کیا کیا جائے گا کیا یہ جائے گا کی اس کے اوپر آکرمن کرتے ہیں تو بدنور کا یدھ ہوتا ہے چودہ سو ستہون میں اور چودہ سو ستہون میں یہ یدھ ہوتا ہے کہاں پر بدنور بھیلوڑا ہوتا ہے بدنور بھیلوڑا میں اس یدھ میں کون وجہ ہوتا ہے مہارانہ کمبہ وجہ ہو جاتا ہے یہاں پر دونوں کی سنیوکت شینہ کو پراجت کر دیتا ہے اس وجہ کے بعد کہا جاتا ہے سیروہی پر ادھکار کر لیتا ہے کون کمبہ اور اسی وجہ کے بعد کہاں پر کہاں پر پیر دوستو سیوان آئی سوری کہاں پر یہاں پر بدنور بھیلوڑا میں کشال ماتا کا مندر کا نرمان کرواتا ہے کون کمبہ کشال ماتا کے مندر کا نرمان کرواتا ہے کمبہ کشال ماتا کے مندر کا نیرمان کرواتا ہے دیکھئے گا یہاں پر لکھ دیتا ہوں میں تھوڑا سا دھیان رکھ لینا اس ویجے کے بعد اس ویجے کے بعد کمبہ کمبہ بدنور میں ہوں میں بدنور میں کشال ماتا کشال ماتا کی مندر کا نیرمان کرواتا ہے ماتا کی مندر کا نیرمان کراتا ہے با کشال ماتا کی مندر کا نیرمان کرواتا ہے ماتا کو دورا کرتا ہے بدنور یدھ کے بعد قسمت ہوا سماپہ ہوتے ہی کہا جاتا ہے کیا یہاں پر کون سے دوری باد ہی بدنور کے بعد کس کا نیرمان کرواتا ہے کشال ماتا کہ مندر کا نیمان کروایا جاتا ہے کس کے دوارہ کمبا کی طور پر اور آگے بڑھتے ہیں تو ہم نے دیکھا تھا کمبا کوٹا بوندی کے ساتھ سمبند دیکھ لئے تھے کمبا کی سہیوگ سے کون سانڈہ ساسک بناتا کون بناتا وہیں سانڈہ ساسک بن گیا تھا اور سانڈہ ساسک بن جانے کے پششات کیا بات کرے پیار دوستوں دیکھیں اب یہاں پر میوار میں راتھوڑوں کا برتا پرباؤ تو میوار میں دیکھا ہے راتھوڑ کونتا ہے رنمل راتھوڑ کا سن رکھ ٹک کس کا سن رکھ شکتہ ہے یہ نماتا شکتہ یہ اپنا پرباؤ یہاں پر میوار میں جمارہا تھا میوار میں جمارہا تھا تو بھارملی کے سائتہ سے اس کے ہتیا کر دیا کر دی جاتی ہے کس کی ہتیا کروا دی جاتی ہے بھئی کمبا کی ہتیاں Por quêسے معلی کے مطفیق سے کونتہ play میکواں میک recession کیا تھی بھارملی اور اس کے سیورٹ سے کہا جاتا ہے یہ mia کس کے ساتھ بی وفائی کر جاتی ہے اور کotle اٹھی ہے کپلانے کے بعد کتاک کھاٹ کے باندھ کر مار دیا جاتا ایس کو اس کو میواری سرداروں کے دوارہ کس کو مار دیا جاتا ہے بھی یہاں پر اس کے بعد کیا دیکھتی ہے آول باول کے شندی ہوتی آول باول کے شندی ہوتی üst کی صندی ہوتی ہے آول باول کی سندی ہوتی ہے اور سندی جو ہوتی ہے پیر دوستو اس پرکار سے ہوتی ہے آرثات آول والا چھیتر کمبہ کا باول والا چھیتر جو دہا اس طریقے سے دعا جو دہا اور کمبہ کے بیچ حنسا بھائی کے سیوگ سے کیا ہوتی ہے آول باول کی سندی ہو جاتی ہے اب جو بات کرنے جا رہے ہیں اپادیاں اپادیاں کسی بھائی اپادیاں کس کی کمبہ کی کمبہ کی اپادیاں اور اپادیاں کیا کیا ہے دیکھیں گا سب سے پہلے یہاں پر جو ذکر کریں ہم اپادیوں کا اپادیاں کیا کیا دیکھنے کو ملتی ہے سب سے ہی جہاں پر کمبہ کو کیا کیا کہا جاتا ہے کمبہ کو کہا جاتا ہے ابنو برتا چارے کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے ابھی نو ابھی نو برتا چارے کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے ابھی نوبرتہ چارے کہا جاتا ہے سنگیت میں دکش ہونے کے کاروں کیوں کہا جاتا ہے بہنی سنگیت میں دکش ہونے کے کاروں اور کیا کہا جاتا ہے نوے بھارت کہا جاتا ہے نوے بھارت کہا جاتا ہے حال گروہ کہا جاتا ہے چاپ گروہ کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے چھاپ گروہ کہا جاتا ہے چھاپا مار یدت میں پرنگت ہونے کے کاروں اس سے کیا کہا جاتا ہے چھاپ گروہ کہا جاتا ہے اور چھاپ یدھ دھرنور ودیا میں پرنگت ہونے حال گروہ پہاڑی یدھو کا ویجیتہ ہونے کے کاروں کہاں پہاڑی درگوں کا ویجیتہ ہونے کے کاروں پہاڑی درگوں کا ویجیتہ ہونے کے کاروں پہاڑی درگو کا ویتا ہونے کے قارن چاپ کرو دھنور ویدیا کس میں دھنور ویدیا میں پارنگت ہونے کے قارن کس کے قارن دھنور ویدیا دھنور ویدیا دھنور ویدیا میں پارنگت ہونے کے قارن پارنگت ہونے کے قارن دیکھیں اور بات کریں چھاپ گرو چھاپا مار چھاپا مار پدتی پدتی سے ید کرنے کے قارن اور سہیت گرو کیا کہا جاتا سہیت گرو اور کیا کہا جاتا بھئی اسے اور کیا کہا جاتا اور کہا جاتا شاہیت گرو ید گرو ید گرو کا جاتا اور بھی بات کریں یہ لگ بل گرو میں بہت ساری اپادیاں ہیں بن اس کی مارانا کم با کی farklı компا کے بہت ساری اپادیاں دیکھونے کو ملتی ہے اور دیکھیں یہ ساری اپادیاں کس کے بارے میں دیکھنے کو ملتی ہے ماہرو عنہ کم با کے بارے میں سنگیت گرو کون سا بھائی سنگیت گرو اس کو کہا جاتا اور چلے گا اور کیا گا آ جاتا بھئی اسی کو کہا جاتا ابھینا اوبرتا چارے اور ابھینا اوبرتا چارے تو ہو گیا یہ لگ بگ لگ بگ ساری اوپادیاں اور بھی کئی ساری اوپادیاں ہیں جو اس کو دی جاتی ہے یہ وینہ بجانے کا سوکن تھا کمبہ کمبہ وینہ بجانے کا وینہ بجانے کا سوکن تھا اوپادیاں سے بجانے کا سوکن تھا ارطار دھوینا بجانے کا تک کیا بجانے کا کہ اس کی پتری رما اس کی پتری رما اس کی پتری رما کو رما کو زعور ابھی لیکھ میں جاور ابھی لیکھ میں ابھی لیکھ میں جاور ابھی لیکھ میں جاور ابھی لیکھ میں واگی سوری کیا واگی سوری کہا گیا ہے کیا کہا گیا بھی جاور ابھی لیکھ نے اسے واگی سوری کہا جاتا ہے کیوں سنگیت ویدھیا میں پارنگت ہونے کے کارنے سے کیا کہا گیا جاور ابھی لیکھ میں واگی سوری کہا گیا ہے یہ وشیس روپ سے دھیان رکھنا ہے آپ کو اور باتیں کرتے ہیں ڈیک ہالگرچ آپ کو یہ سارے کس کے نام ملتے ہیں ہندو سرطان کو بہت ساری اپادی ہیں بھئی اس کی نیکسٹ باتیں کرتے ہیں شلیل اسی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں استاپتے کمبہ کی استاپتے کلا کس کی بھائی کمبہ کی استاپتے کلا کمبہ کی استاپتے کلا میں یوگدام دیکھیں کمبہ کی استاپتے کلا کمبہ کی استاپتے کلا کیا کیا ہے استاپتے کلا یا کمبہ کا استاپتے کلا میں یوگدام کیا کیا رہا ہے یہ اسی اس روپ سے دھیان رکھنا ہے آپ کو دیکھتے ہیں کمبہ کی استاپتے کلا میں بات کریں تو کیا کیا ہے یہاں پر دیکھیں گا کمبہ نے بھی یہاں پر کہاں پر چٹوڑ گڑ میں کمبہ نے کہاں پر ایک تو دیکھیں سب سے پہلے تو ہم بات کرتے کمبہ کو کبھی راجہ شامل داست کبھی راجہ شامل داست کہ ویر وینود میں ویر وینود گرانت میں ویر وینود گرانت میں کیا کہا گیا راجستان کے راجستان کے 84 درگوں میں سے 32 درگوں کا نرمان 32 درگوں کا نرمان کمبہ نے کروایا کمبہ نے کروایا کمبہ نے کروایا کمبہ نے کروایا کمبہ کی دوارا اور اس کارنے سے راجستانی راجستانی استاپتے کلا کیا راجستانی استاپتے استاپتے کلا کمبہ جنک کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جنک کہتے ہیں راجستانی استاپتے کلا کا جنک کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں محرمان 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 جاتا ہے کس کو مارانا کمبہ کو مارانا کمبہ کو اس کا جنک مانا جاتا ہے کس کو کس کا راجستانی اسٹاپتے کلا کا جنک کہا جاتا ہے یاد رکھیے گا کیا کہا جاتا ہے بھئی راجستانی اسٹاپتے کلا کا جنک کہا جاتا ہے کس کو مارانا کمبہ کو اور بات کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں گا سب سے پہلے بات کریں یہاں پر کس کا کس کا نرمان کرواتا ہے کمبلگڑ کا کس کا نرمان کرواتا ہے کمبل گھڑ درگ کا کمبل گھڑ درگ کا کمبل گھڑ درگ کا اس کا نرمان کرواتا ہے کمبل گھڑ درگ کا نرمان کا نرمان اس نے کروایا بھی ٹھیک ہے کمبہ نے میں کروایا ہے ٹھیک ہے اپنی پتنی پتنی ہے کمبل دیوی کی آدمی کس میں کمبل دیوی کی آدمی اپنی نام پر کیا رکھا ہے اس کا نام پتنی کمبل دیوی کے نام پر اس کا نام کیا رکھا گیا تھا کمبل گھڑ رکھا گیا تھا دوسری بات کریں اسی کمبل گھڑ میں ہے کیا کٹار گھڑ درگ کمبل گھڑ کے اندر ہی کیا بنا ہوا ہے کٹار گھڑ بنا ہوا ہے کیا بنا ہوئے بھئی کٹار گھڑ بنا ہوا ہے کٹار گھڑ درگ بنا ہوا ہے کمبل گھڑ کے اندر ہی کس کے اندر ہے کمبل گھڑ درگ کے اندر درگ کمبل گھڑ درگ کے کمبلگڑ درگ کمبلگڑ درگ کے اندر کیا بنا ہوئے کٹارگڑ درگ بنا ہوئے ٹھیک ہے یاد رکھی گا کمبلگڑ درگ بنا ہوئے کٹارگڑ درگ بنا ہوئے کٹارگڑ درگ بنا ہوئے اور باتیں کریں تو کیا باتیں کریں اس نے کس کا نرمان کروایا چٹوڑ گڑ کا پنن نرمان کروایا چٹوڑ گڑ درگ کا پنا نرمان پنا نرمان کروایا ٹھیک ہے اور کیا پر آیا بھئی ناکس دیکھتے ہیں کمبلگڑ دورگ میں اس نے کمبلگڑ دورگ میں کیا بنوائے تھا کوئی اس نے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ماما دیو کنڈ بنوائے کیا بنوائے ماما دیو کنڈ کام بنوائے کمبلگڑ کمبلگڑ دورگ میں کمبلگڑ دورگ میں کار راج شمبند میں کام پر کمبلگڑ دورگ میں میں بہتا ہے وہ ماما دیو کنڈیں بنوائے کنڈ کا نرمان کروایا اور بات کریں کہ کریں اچھل گڑ میں کام بنوائی اچھل گڑ میں کام بنوائی اچھل گڑ میں ٹھیک ہے یہ تینوں جگہ پر کیا بنا ہوئے کمب شام مندر بنا ہوئے تینوں دوربوں میں کیا بنا ہوئے اچھل گڑ اور یہ کام پر ہے سیروئ میں کام پر ہے وہی سیروئ میں اور دیکھیں گا کیا باتیں کرتے ہیں اور کس کا نرمان کرواجئی یrone مہ چان دل کان ڈرمان ک سکتے ہیں ما چان ڈرگ کا نرمان کس نے کروایا یہ کنبا نہیں کروایا کام پر مہ کارکرمیا کنبر카 جو ہے ڈرگ کس کی دوارہ گئی کمبا کی دوارہ کاؤں پر اوڈی پور میں کاؤں پر بنایا گیا اوڈی پور میں کاؤں پر بنایا گیا اوڈی پور میں اور بات کریں اچل گڑ دور اچل اس کے پہلے باشنٹی دورگ باشنٹی دورگ یا باشنٹی دورگ باشنٹی دورگ یا باشنٹی دورگ یہ کاؤں پر بنایا سیروی میں کاؤں بنایا بھئی سیروی میں اس کے بعد اچل گڑ دورگ کونسا اچل گڑ دورگ اچلگڑ درگ اس کا کیا کروایا انہ نرمان کیا کروایا بھئی انہ نرمان کہاں پر یہ سیروی میں اس کا کیا کروایا انہ نرمان کروایا گیا اس کا اچلگڑ درگ کا کس کے دورہ مارانا کنبہ کے دورہ اور بات کرتے ہیں دیکھیں اسی کے سمئے کہاں پر دیکھیں رنکپور کے جین مندی کیا رنک پور رنک پور کے زین مندر رنک پور کے زین مندر رنک پور کے زین مندر اور رنک پور کے زین مندر کہاں پر ہے پالی میں کہاں ہیں پالی میں رنک پور کے زین مندر کہاں پر ہے پالی میں اب کہا جاتا ہے اس کا نرمان کس نے کروایا اس کا نرمان کی بات کریں اس کا نرمان اس کا نرمان دھرن سا ویاپاری نہیں کروایا کس نے دھرن شاہ ویاپاری نہیں کروایا کس نے دھرن سا نام ویاپاری نہیں کروایا یا اسی کو دھننا سا بھی کرتے ہیں کیا کرتے ہیں دھننا شاہ دھننا سا بھی کرتے ہیں کیا کرتے ہوئی دھننا سا بھی کرتے ہیں اور بات کریں تو یہاں پر اس کا نرمان ہو جاتا ہے یہاں پر اسے کیا کچھ جاتا ہے اس تمبو کا ون کا آ جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے السمبو سمبو کا واہ آیا کہا جاتا ہے سومبو کا واہ یہاں پر کتنے استمب ہے استمب کتنے ہیں بھائی استمب کتنے ہیں restaurateur کتنے ہوں 1744 very stable cwhat Bei اس مندیر کو traditional لوگ کے کون تری لوگ کے تری لوگ کے دیپک بھی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے تری لوگ کے دیپک بھی کہا جاتا ہے اس کا واسطوکار کیا اس کا واسطوکار کیا پہر دوستو اس کا واسطوکار اس کا واسطوکار اس کا واسطوکار کون تھا اس کا واسطوکار دیپاک تھا کیا تھا بھئی دیپاک تھا اس کا واسطوکار کون تھا رنکپور کے جین مندیر کا واسطکار دیپاک تھا اسے ترلوک کے دیپک کہا جاتا ہے یہ استمبو کا ون کہلاتا ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر چودہ سو چموانیس استمبو بنے ہوئے تھے کتنے استمبو بنے ہوئے تھے بھئی چودہ سو چموانیس استمبو بنے ہوئے تھے اس کارنے سے کیا کہا جاتا ہے استمبو کا ون کہا جاتا ہے دیکھیں گا اور بات کریں یہاں دیکھیں گا کس کی بات کریں نیکسٹ اور نیکس جو بات کرنے جا رہے ہیں کس کی بات کرنے جا رہے ہیں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کس کی سرنگار چونری کس کی سرنگار سرنگار چونری سرنگار چونری سرنگار چونری کہاں ہے چتوڑ گڑ میں کہاں پر رہے ہیں چتوڑ گڑ میں چتوڑ گڑ درگ میں چتوڑ گڑ درگ میں اس کا نرمان ویلکا نے کروایا تھا کمبہ کے منتری کمبہ کے منتری کون ویلکا کس نے کروایا ویلکا نے کروایا کمبہ کے منتری ویلکا نے نرمان کروایا کیا کروایا نرمان کروایا کس نے کروایا بھئی کمبہ کے منتری ویلکا نے اس کا نرمان کروایا کیا ہے یہ یہ سانتینات جین کا مندر ہے یہ کیا ہے شانتینات سانتینات کس کا مندر ہے بھئی سانتینات جین جو تیرثنکار ہوئے تھے سانتینات کا جین مندر ہے سانتینات کا جین مندر ہے جین مندر ہے کیا ہے یہ سانتینات کا جین مندر ہے اسی میں کیا سانتینات کا جین مندر ہے اسی میں کیا ہوا ذہا ہے اسی میں رمہ کا ویوا ہوا تھا یہی پر کیا ہوا تھا رمہ جو کمبہ جو پتری جی کیا ہے کمبہ کی پتری کمبہ کی پتری رمہ کا ویوا ہوا تھا کیا ہوا تھا کنڈری کے ساتھ بیوہ کنڈرک کے ساتھ ہوا کنڈرک کے ساتھ کنڈرک کے ساتھ ہوا ساتھ ہوا تھا جسے چنوری کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر رمہ کا بیوہ ہوتا ہے کمبہ کی پتری رمہ کا بیوہ اس میں ہوا تھا اس کارنے سے کیا کہا جاتا ہے کمبہ کی پتری جو رمہ ہے اس کا بیوہ اسی میں کس میں سرنگار چنوری میں ہوا تھا میں بھائے سرنگار چوری میں بھائے تھا اور اس کا نرمانہ جو کنبہ کا منتری بھائے کرتا تھا اس کے دورہ جین منتری تھا یا اس کے دورہ اٹھا اس کے دورہ کروائے گیا تھے اس کے بعد نیکسٹ بات کریں اور کیا جہاں پر کیا ہمارانہ کنبہ ایک تو وجہ اسطمب کا نرمانہ کرواتا ہے اس کا وجہ اسطمب کا جس کو اچھے سے ہم پڑ چکے ہیں کہاں پر کس کا نرمان کروایا ہے کالی کا ماتا کی مندر کا نرمان کہاں پر کروایا چٹوڑ گڑ میں یہ پہلے شوری مندر تھا کہاں پر کروایا چٹوڑ گڑ میں یہ پہلے یہ پہلے کیا تھا شوری مندر تھا کیا تھا یہ شوری مندر تھا اس کے بعد میں کہا جاتا ہے یہاں پر سوری بھگوان کی پرتیما کو اٹھا کر اس کے پرتیما استعفید کر دی جاتی ہے یہاں پر کالی کا ماتا کی پرتیما استعفید کر دی جاتی ہے اس کارنے سے کیا کہا جاتا ہے کالی کا ماتا کا مندر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب کیا کنڈیسن ہے جہاں پر بھی کس کا کیا کنڈیسن ہے بھی تو تو اس میں کالی کا ماتا کا مندری پہلے کس کا مندر تھا سوری مندر تھا سوری مندر تھا اور سورے مندرتا تو کاجاتا چٹوڑ گل میں اس کا نرمان کروایا جاتا ہے کس کے دوارا مہرانہ کنم کنبہ کی دوارا اس کے دوارا کروا دیا جاتا بھی مہرانہ کنبہ کے دوارا اس کا نرمان کروا دیا جاتا یہ ویشیش روپ سے دھیان رکھنا ہے آپ چلی گا ناکس بات کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں دیکھیں کیا کیا ستا پتٹے کلا میں کیا کیا دیکھا آپ نے ستا پت تک لا کوشکی کنبہ کی کمبہ کی استاپتے کلا کمبہ کی استاپتے کلا کے بارے میں ہم نے دیکھا شامل داست کے انصار کبھی راجہ شامل داست کے انصار ارتات ویر وینود کے انصار کیا کہا جاتا اسے اسے کیا کہا جاتا چورہ سی میں اسے باتیس درکوں کا نرماتہ کہا جاتا ہے اور راجستانی استاپتے کلا کا جنک کہا جاتا ہے کمبلگرد کا کیا کروایا کمبل درک کا نرمان کروایا کس کا نرمان کروایا ہے بھئی ڈرک کا نرمان کرویا کبھل گاڑ ڈرگ میں اس نے کتار دگر guitar ڈرک کا نرمان کرویا southwest کارکتار یگل کیا تھا اس کا حرم کا اکس تھا وہ جاتا حرم کچھ تھا کس کا بھئی حرم کfloب اکش بھا Trots تو واہج اس کی کا کسلام کا حرم کا حرم کرتا تھا کسا تھا اگر اور اسیچ اس کا نرمان بھی کمبہ نے کروایا کمبہ شام کا مندر کمبہ شام کا مندر کس نے کروایا اور یہی پر دیکھئے گا تینوں جگہ پر کیا کمبہ محل بھی بنے ہوئے کیا بنے ہوئے کمبہ محل بھی بنے ہوئے کیا بنے ہوئے کمبہ شام کا مندر اور ان تینوں استانوں پر ہی کمبہ محل بھی بنے ہوئے یہ راج سامندھ میں وہی کمبہ لڑکہ ہیں راج شمد میں کہاں پر ہے راج سامندھ میں ان تینوں جگہ پر کمبہ محل بھی بنا ہوا ہے یاد رکھنا یہ کمبہ کس کا بھکت ہوا کرतا تھا یہ مشروع کا بھگت ہوا کرتا تھا ک��ھشیان کے نام سے یہ کہ اس کوpreh録 Billeruktہ کس کو بھگوان وشلو کو بکار تھا یاد رکھنا اورena ڈرب BENDAقہ میں بنایا گیا بھومت درف کا بنایاگیا یہ سیرو Eig diagnostique seat میں بنایا بھی لو کے آکرمت سے بچنے کے لئے کس کے بھی لو کے بدروس سے بچنے کے لئے کس کا نرمان کروایا گیا상 امرott کنician کروایا گیا یاد را جائے گا اسی کی بات بات کرے ماچان درگ ماچان درگ شروعی میں بڑھایا گیا یہ سارے درگ اچلگڑ شروعی کا انہیں نرمان کروایا گیا کمبہ کی دوارہ رانکپور کے جین مندر کا نرمان اسی کے سمیں کس کے سمیں کمبہ کے ٹائم پر ہی دھرنسا یا دھرنسا دھرنسا نے اس سے اجازت لے کر کس سے اجازت لے کر بھی کمبہ سے اجازت لے کر اس کا نرمان کروایا تھا جسے استمبو کا اہن کہا جاتا ہے اس میں چودہ سو چمانی سے استمبو مانا جاتا ہے اسے تللوک کے دیپک کہا جاتا ہے اس کا واغت دکار دھیپاک تھا سرنگار چونری کا نرمان کس نے کروایا اس کا نرمان چتوڑ گرد درگ میں کس نے کمبہ کے منطری ویل کا دوارہ کروایا گیا کس کے دوارہ کروایا گیا بھی ویل کا دوارہ کروایا گیا تھا یا دکھنی کا ٹھیک ہے اور باتیں کریں پہر ساتھی ہو تو یہاں پر جو دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں کیا کیا جانکاری ملتی ہے یہ تو ساری ٹھیک ہے چلیے گا نیکس جو بات کرنے جا رہے ہیں نیکس جو بات کرنے جا رہے ہیں پہر دوستوں چلیے تو یہ ساری جانکاری ہمیں ہو جائے گی اور اسی میں سرنگار چمری میں کس کا نرست ویوہا تھا یہاں پر سرنگار چمری میں بیوہا ہوا تھا کس کا اس کی پتری کمبہ کی پتری رامہ کا بیوہا تھا یہاں وجے اس تمہ کا نرمان کروا ہے چٹوڑ گڑ میں بنا ہوئے تو اس کے بارے میں اچھے سے پڑھ چکے نیکس بات کرتے ہیں اب جو بات کرنے جا رہے ہیں پہر دوستوں کس کا سائٹ تے کفیقاس کس کا کمبہ کا سائٹ تے کس کی بات کرنے جا رہے ہیں کمبہ کے سائٹ تے کی بات کرنے جا رہے ہیں کمبہ کا شاہدتے شاہدتے کمبہ کا شاہدتے کی بات کرتے اب کیا کیا جانکار یہ ملتی ہے سب سے پہلے بینا بجائی کرتا تھا کیا بجائی کرتا تھا بھی کمبہ بینا بجائی کرتا تھا یہ کون چی بھاساؤں کا گیا تھا بھاساؤں کا گیا تھا یعنی کہ کمبہ کون چی بھاساؤں بہت 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 ب بہت ویدوان ویکتی ہوا کرتا تھا ویدوان ویکتی بھائی اتنی ساری چیزوں کا جیان ہونا کئی سارے کار تو اس پر اتھی شوکتی کرتے ہیں اور کرتے ہیں کہ ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ کمبہ ارتات ایک ویکتی میں اتنے سارے بھنو ہوئی نہیں سکتے لیکن موجود تھے بھائی صاحب ہر چھتر میں بندہ کوئی سے بھی چھتر میں لے لو اتنے خطرناک ویدوان تاکی ہر چھتر میں یہ بہت ویدوان 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 وید پرابند کونسی شوڑ پرابند شوڑ پرابند کوئی کرتے ہیں شدہ پرابند کیا کرتے ہیں شدہ پرابند کیا کرتے ہیں شدہ پرابند بھی کرتے ہیں ایک کام راج رتشار کام کام راج رتی شاہ کیا کرتے ہیں کام راج رتی شاہ کس کی ہے اسی کی رچنا مانی جاتی ہے ایک کونچی رچنا مانی جاتی ہے بھی یہاں پر سنگیت شدہ کونچی شنگیت شنگیت شدہ ٹھیک ہے شنگیت میمانسا شنگیت میمانسا راز ولب سوری راز ولب تو اس کے منڈن کی ہے اور کیا کریں سنگیت راج یہ بھی کمبہ کی رچنا مانی جاتی ہے کونچی سنگیت راج شنگیت راج یہ سنگیت راج بھی کمبہ کی رچنا مانی جاتی ہے اس سنگیت راج کے پانچ بھاگے کتے بھاگ ہیں پانچ بھاگ ہیں کس کے سنگیت راج کی کس کے بات کر رہے ہیں ہم سنگیت راج کی بات کریں کس کے بات کر رہے ہیں بھئی سنگیت راج رچنا کی بات کر رہے ہیں اور سنگیت راج رچنا کی بات کریں تو اس کے پانچ بھاگ ہیں کتے بھاگ ہیں سنگیت راج اور سنگیت راج کے پانچ بھاگ کتنے بھاگ بھئی پانچ بھاگ یہاں پر پانچ بھاگوں کے نام دیکھتے ہیں کیا کیا نام دیکھتے ہیں کیا کیا نام ملتا ہے یہاں دیکھتے ہیں سب سے پہلے پاتھے رتن کوش پاتھے رتن پاتھے رتن کوش پاتھے رتن کوش دوسرا وادے رتن کوش کیا وادے رتن کوش تیسرا گیت رتن کوش چوتھا نرتے رتن کوش اور پانچوا رس رس رتن کوش رس رتن کوش یہ کس کے سنگیت راج کے پانچ بھاگ دیکھنے کو ملتے ہیں پیار دوستو مہت پونڈ رچنا مانی جاتے ہیں کونچی سنگیت راج اور سنگیت راج کے یہ پانچ بھاگ ملتے ہیں کتے بھاگ ملتے بھی سنگیت راج جو رچنا ہے کس کے پانچ بھاگ ملتے ہیں اور اس کی رچنا کس کے دوارہ کی گئی ہے یہ مارانہ کمبہ کی دوارہ کی جاتی یاد رکھیں گا کس کے دوارہ کی جاتی ہے مارانہ کمبہ کی دوارہ کی جاتی اور باتیں کریں چلے نیکس بات کرتے ہیں یہ ساری رچنا کس کے مارانہ کمبہ کی اور کمبہ کے دوارا کس کا جے دیو کا گیت گوویند کس کا جے دیو جے دیو کا گیت گوویند جے دیو کی رچنا ہے جے دیو کی گیت گوویند کون گیت گوویند یہ دیو کی رچنا ہے وہی جے دیو کی رچنا کون چیے گیت گوویند اور اس گیت گووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو رسک پریہ کیا رکھا گیا رسک پریہ اس کا نام کیا رکھا گیا رسک پریہ نام رکھا گیا گیت گوویند کس کی رسنا ہے جے دیو کی جے دیو کی گیت گوویند کے اوپر کمبہ نے ایک ٹیکا لکھی ٹیکا کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی چھوٹا گرنٹ ارثات جو بڑا گرنٹ تھا اس کو پڑھ کر ایک سوٹ نوٹ سے تیار کرنا یہ رسک پریہ نام سے اس کی ٹیکا لکھی کس نے لکھی بھئی کمبہ نے لکھی اس کے بعد بان بھٹ بان بھٹ کی رشناتی چندی شتک اس کے اوپر بھی رشتی کا لکھی بان بھٹ بان بھٹ اور بان بھٹ کی بان بھٹ کی چندی شتک بان بھٹ اور بان بھٹ کی بان بھٹ کی چندی شتک بان بھٹ کی چندی شتک پر بھی کمبانے کمبانے ٹی کا لکھی ٹی کا لکھی ٹھیک ہے بان بٹ کی چندی ستک پر بھی کمبانے ٹی کا لکھی اور بات کریں نیکس بات کریں شارنگ در اور شارنگ در کا جو گرنط تھا کونچی گرنط تھا بھئی شارنگ در سنگیت رتنا کر کونچی سنگیت رتنا کر شارنگ در اور شارنگ در کے گرنط تھا شارنگ در کے گرنط کون سا سنگیت رتنا کر کس کے سنگیت رتنا کر کونسا شنگیت رتنا کر رتنا کر شنگیت رتنا کر پر بھی کمبہ نے ٹیکہ لکھی کیا لکھی کمبہ نے ٹیکہ لکھی کیا لکھی بھی ٹیکہ لکھی کمبہ نے ٹیکہ لکھی شنگیت رتنا کر پر بھی کمبہ نے ٹیکہ لکھی کس کے اوپر جو سارنگ دھر تھے سارنگ دھر کے گرنٹ سارنگ دھر کے گرنٹ کونسا سارنگ دھر کا گرنٹ کونسا ہے بھئی سارنگ دھر کا گرنٹ ہے سنگیت رتنا کر اس کے اوپر بھی ٹیکہ لکھئے ارتارت کمبھا نے تین ٹیکہ ہے لکھئے ایک تو رسک پریہ جو نام دیا گیا وہ کس کے اوپر بان بٹ سری جے دیو کی گیت گووویند پر رسک پریہ نامک ٹیکہ لکھی دوسری بات کریں تو بان بٹ کے جو گرند ہے چنڈی ستک کونسا بھئی چنڈی ستک اور اس چنڈی ستک کے اوپر بھی کمبہ نے ٹیکہ لکھی اور سنگیت رتنا کر کس کا سارنگ در کا گرند ہے اس کے اوپر بھی کمبہ کے دوارا ٹیکہ لکھی گئی یاد رکھئے کا پیرشاتی ہو یہ ٹیکہ ہے بہت مہتپون ہے پر یہاں سے کئی بار پرشن پوچھا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں درباری ویدوان کی کس کے کمبہ کے درباری ویدوان کس کے بات کریں کمبہ کے درباری ویدوان یہاں پر دیکھتے ہیں کمبہ کے کمبہ کے درباری ویدوان کون کون سے ہوئے ہیں یہ بات کرتے ہوئے کمبہ کے درباری ویدوان کون کون سے ہوئے ہیں ان کی چرچائیں ہم کرتے ہیں سب سے پہلے مانڈن کس کی بات کرنے جا رہے ہیں بھئی مانڈن کی بات کرنے جا رہے ہیں کس کی مانڈن کمبہ کا سب سے مہتپونہ ویدوان مانا جاتا ہے بہت مہتپونہ ویدوان مانا جاتا ہے یہ کس کا کمبہ کا اس کے دوارہ کہا جاتا ہے کئی شاعری رچنہیں لکھی گئی کس کے دوارہ منڈن سب سے پہلے تو یہ کانکہ تھا گجرات کا کانکہ تھا یہ گجرات کا کانکہ تھا بھئی یہ رہنے والا کانکہ تھا گجرات کا رہنے والا تھا ارتات کانکہ نوازی تھا یہ مول نواز اس کا کانکہ ہوا کرتا تھا گجرات کا ہوا کرتا تھا کس کا منڈن کا اور منڈن گجرات کا ہونے کے ساتھ ساتھ پیارے دوستو یہ یہاں پر کس کے مارانہ کنبا کے راز دربار میں اپسٹھٹ ہوا کرتا تھا اور یہ اسے کیا گیا تھا بھئی ارتاپس سبھی چھتروں میں سلپکار بھی تھا اچھا سلپکار ہونے کے ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے اچھوہ بدوان تھا کون منڈن یہاں پر بات کریں تو اس کی رچناوں کی بات کریں اس کی رچناوں کی بات کریں پہر دوستوں تو اس کی رچنا کیا بات کریں رچنا کس کی منڈن کی اور منڈن کی رچناوں کی بات کریں تو کون کونسی تو کیا کریں واسطو شار کونسی ایکٹو رچناوں کی بات کرنے جا رہے ہیں کون کونسی واسطو شار کونسی واسطو شار کس کی رچنا ہے بھئی راز ولب راز ولب کس کی رچنا ہے یہ بھی کمبہ اس کی ولی کس کی رچنا ہے مانڈن کی رچنا ہے راز ولب دیو مورتی پرکڑا دیو مورتی پرکڑا دیو مورتی پرکڑا واسطو منڈن واسطو منڈن واسطو منڈن اور بات کریں واسطو منڈن کس کی ہے یہ بھی منڈن کی ہے روپ منڈن پرساد منڈن اور بات کریں روپ مندن کونسی؟ روپ مندن اور بات کریں پراشاد مندن کونسی؟ پسیار مندن پراشاد مندن کودن عن دند مندن کودن مندن Cody ند مندن مان گودن مندن یہ ساری رچنا کس کی ایک مندن کی رچنا ماننا جا تی ارثارت کمبہ کا ویدوان اور بھی بات کرے تو جہاں پر ایک شگن منڈن کیا شگن منڈن بھی اسی کی رسنا مانی جاتی ہے کس کی شگن منڈن شگن منڈن بھی کس کی رسنا مانی جاتی ہے یہ کمبہ کے جو منڈن ہے کمبہ کا ویدوان ہے کمبہ کا درواری ویدوان مانا جاتا ہے جیشی کی رسنا مانی جاتی ہے کونسی یہ ساری رسنا ہے کس کی رسنا ہے بھئی واسطو سار کمبہ کی منڈن کی رسنا ہے راج ولو منڈن کی رسنا ہے دیو مورتی پرکرن منڈن کی رسنا ہے دیو مورتی پرکرن کی بات واسطو منڈن را روپ منڈن پراساد منڈن کودند منڈن شگن منڈن یہ شاری رسنا ہے مہارانہ کمبہ کے درباری ویدوان منڈن کی رسنا مانی جاتی ہے اور یہ سے بھی دھیان رکھے تو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ودوان بیکتی تھا اور بات کریں منڈن ایک منڈن کا بھائی بوا کرتا کس کی بات کر رہے بھائی دوسرا بات کریں ناثا کس کی بات کریں next جو ودوان ہے ناثا کس کی بات کریں بھائی ناثا ناثا کون ناثا اور یہ منڈن کا بھائی تھا کس کا بھائی تھا یہ مانڈن کا بھائی مانڈن کا بھائی لگتا تھا اس کی ایک رچنا ہے اس کی رچنا کی بات کریں تو واسطو منجری کیا ہے اس کی رچنا کیا ہے واسطو منجری کس کی نا تھا کی رچنا واسطو منجری کس کی رچنا ہے بھئی نہ تھا کی رچنا جو مانی جاتی ہے وہ کونسی ہے یہ منڈن کا بھائی تھا یہ بھی دربار میں کس کے کمبہ کی رہا کرتا تھا جس کی رچنا کونسی ہے واسطو منجری اس کے بات کریں یہ منڈن کا پتر تھا کس کی بات کریں گوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو گوووووووولا remain ہے کہ بھی گواند اور گواند کی جو موت تک اوند رچنا مانی جاتی وہ کون کونس یہاں پر دیکھیں کس کی بات کریں گواند یہ بھی بہت بڑا ویدوان مانا جاتا ہے اور وہ ویدوان گا بھی کمبہ ویدوان ہے تو وہ ویدوانوں کو رکھے گا اسے دیکھئے اس کی کو دیکھیں اس کی کون کونسی یہاں پر جو دیکھنی کو ملتی ہے واسطو سموچھے سوری سار سموچھے کونسی سار سموچھے دوار دیپیت کا کلا ندھی کیا اس کی رچنہ رچنہ کی بات کریں تو شار سمجھے کونسی شار شمجھے شار سمجھے اور اس کے بعد بات کریں کلا ندھی کلا ندھی ٹھیک ہے ادھار دھورینی ادھار دھورینی ادھار دھورینی یہ شار سمجھے کلا ندھی ادھار دھورینی یہ شاری رچنہ کس کی مانی جاتی ہے ارثارت گوویند کی رچنہ مانی جاتی ہے کس کی مرد رچنہ مانی جاتی ہے گوویند کی رچنہ مانی جاتی ہے یاد رکھنجھے جائے ایک اور رچنہ لکھنا سا ہے دوار دی پی کا یہ بھی اسی کی دوار دی پی کیا یہ بھی کس کی ہے دوار دی پی کا بھی کس کی گوویند کی رچنا مانی جاتی ہے ٹھیک ہے یاد رکھیے گا next بات کریں اتری کبھی کس کی بات کریں اتری کبھی اور اتری کبھی بھی کس کے دربار میں بھی اتری کبھی اور اسی کو کیا کرتے ہیں ابھی کبھی کون ابھی کبھی اسی کو کیا کرتے ہیں ابھی کبھی اسی کو کیا کرتے ہیں اتری کبھی یا ابھی کبھی اسی کا نام ہے اتری کبھی یا ابھی کبھی کبھی کر کر اسی کو سمبیت جد کرتے اسی کو اب کیا ہے یہ کس کی رچنا کرتا ہے اس کی دوارہ لکھی گئی کیرتی استمب پرسستی کیا کیرتی استمب پرسستی لکھی گئی کیا لکھی گئی اس کی رچنا ہے اس کی رچنا کیا ہے اس کی رچنا جو ہے رچنا پسٹک تو نہیں ہے لیکن اس کی دوارہ کیا لکھی گئی کیرتی اسٹمب اسٹمب پرسستی کیا لکھی گئی کیرتی اسٹمب پرسستی لکھی گئی کس کی دوارہ لکھی گئی اتری کبھی یا ابھی کبھی اور اس کے بیٹے محس دوارہ محس نے اسے پورا کیا تھا کیا 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 پورا کیا ٹھیک ہے محس اس کا پتر ہے اور اس کا پتر کس کا اتری کبھی کا پتر کون مانا جاتا ہے محس مانا جاتا ہے اس نے اس کو پورا کیا تھا جس میں کیا مجھتا ہے بپا راول سے لے کر اس میں اس میں یا اس پرسستی میں اس پرسستی میں بپا راول سے کمبا تک کا اتیاز ملتا ہے کمبا تک کا میوار کا اتیاز میوار کا اتیاز ہے بپا راول سے لے کر کمبا تک کا جانکاری ہمیں کچھ جانکاریاں دیتی ہے یا ان کی وجہوں کی جانکاری دیتی ہے کون دیتی ہے یہ پرسستی جو کیرتی ستمبر پرسستی یاد رکھنا ہے اور باپ کریں نیکسٹ نیکس ویدوان کی بات کریں تو نیکس ویدوان کون آ جاتا ہے کہ بھئی اور ویدوانوں کی بات کریں تو یہاں پر کیا کانا کانا بیاست کانا بیاست اور کانا بیاست کی دوارا ایک لنگی مہاتم بھی کی رچنا کی گئی تھی کس کی رچنا کی گئی تھی وی ایک لنگی مہاتم بھی کی کانا بیاست نیکس کی رچنہ کی تھی وی کانا بیاست نیکس کی رچنا کی تھی ان کی رچنا اور رچنا کون سی تھی ایک لنگی مہاتم بھی ایک ان کی رچنا کون سی ہے ایک لنگی لنگی مہاتمے ایک لنگی مہاتمے کی رچنا کس کے دوارہ کی گئی تھی کانا ویاس کے دوارہ کی گئی تھی ٹھیک ہے یاد رکھئے ہوا اس میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پرثم بھاگ راج ورنن کی رچنا کمبہ کے دوارہ کی گئی اس کا پرثم بھاگ کس کا بھئی ایک لنگی مہاتمے کا پرثم بھاگ ایک لنگی مہاتمے کا پرثم بھاگ جسے راج ورنن کہا جاتا ہے راج ورنن کمبہ دوارہ رچت ہے کمبہ دوارہ رچت ہے ایک لنگی مہاتم میں کی رچنا کس نے کی تھی کانا ویاس نے کی تھی لیکن اس کے پرثم بھاگ کی رچنا جو کی گئی تھی وہ کس کے دوارہ کی گئی تھی بھای یہ رچنا کی گئی تھی کس کے دوارہ کمبہ دوارہ کی گئی تھی یہ ویسیس روپ سے دھیان رکھنا ہے پیار دوارہ آپ سے پرثم پوچھا جا سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں کس کے رچنا ہو جائے گی بھائی یہ ساری چیزیں کس کے یاد رکھئے گا ٹھیک ہے یہ مکھے مکھے باتیں کس سے بات کس سے سمجھ دیتے ہیں پیار دوستو مہارانہ کمبہ سے سمجھ دیتے ہیں اب بات کریں مہارانہ کمبہ کی اور مہارانہ کمبہ کی بات کریں پیار دوستو تو سمجھ آتا ہے بھائی چودہ سو اڑ سٹھ کا کب چودہ سو اڑ سٹھ اس وی بھی کب پیار دوستو چودہ سو اڑ سٹھ اس وی بھی کمبہ کی پتر اس کے کمبہ کی پتر اوڈانے کمبہ کی پتر اوڈانے ماما دیو کنڈ کے پاس کمبہ کی ہتیا کر دی ڈیا کر دی خمبہ کی م forgive ڈیا کر دی ڈیا کر دی ڈیا کر دی میوار کا پتر ہمتہ ساسک کہا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جاد رکھیں تو کمبہ کی ہتھیا کس کے دورہ کمبہ کے پتر 1468 میں کب 1468 اسوے میں کمبہ کے پتر اودانے ماما دیو کنڈ کے پاس کام پر ماما دیو کنڈ کام ہیں کمبلگرد میں کام پر ماما دیو کنڈ کے پاس کام کمبلگرد میں کمبلگرد کہاں پر ہے کمبلگرد اور کمبلگرد درگ میں اس کی ہتھیا کر دی جاتی ہے یاد رکھی گا پیار دوستو کمبلگرد کہاں ہے راہ سمجھ ٹھیک ہے اور یہ اس کا چپٹر کلوز ہوتا ہے کمبہ کا اتیاس پورا کا پورا ہم نے کوئی ڈیٹیل سے پڑھا پیار دوستو اب دھیان رکھنا ایک ایک چیز آپ کو یاد ہو جانے چیئے ٹھیک ہے جس نے اس چینل کو شبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں جس نے یہ جسے ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو شیئر کریں لائک کریں اور اس چینل پر نئے آئے ہو تو اسے جرور جسے جرور سبسکرائب کریں اور پیارے دوستو دی جسر کلاسز کے ایپ پر جا کر وسترت روپ سے آپ اس چیز کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اور اچھے طریقے اچھے دھنگ سے پڑھ سکتے ہیں پیار دوستو وہاں پر جا کر اس کو پرچیز کریں کورس کو اور دھیان رکھیں پیار دوستو دی جسر کلاسز کے نام سے یہ ٹھیک ہے کہاں پر مل جائے گا پلے سٹور پر مل جائے گا ایپ ڈاؤن لوڈ کریں داؤن لوڈ کر کے کیا کرے پیار دوستو اس کو اوپن کرے اوپن کرتے ہیں وہاں پر ساری کلاسز ہو گو ہو آپ کو اسے سے مل جائے گی پیار دوستو دھنیوات پیار دوستو ملتا ہے نیکس کلاس میں نئے جوس اور جنون کے ساتھ لگے رہیے بنے رہیے ملتا ہے نیکس کلاس میں بدود دھنیوات پیار دوستو نمشکار جہن جہبار